جی تو ویوز آج ہم آپ سے شیئر کریں گے گرین لان بس سرویسز جس کو کہ گرین لان بی آر ٹی ایس بی کہا جاتا ہے کراچے کے لیے اور آپ ہیں اکرام گلیسی چینل کے ساتھ اور ہم حاضر ہیں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہمیں اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہے آپ کو نمائز سے لے کے دکھایا تھا فائیو سٹار آج جمعہ بزار اسٹیشن سے لے کے عبداللہ قالج تک شیئر کریں گے تو آئیں ہم جمعہ بزار اسٹیشن پہ ہیں اس ٹام اور ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آپ سے شیئر کرتے چلیں ہم اس ٹام جو ہے وہ جمعہ بزار اسٹیشن پہ ہیں جو کہ بالکل سخی حسن کے قریب ہے اور یہاں سے آج ہم جائیں گے اسٹیشن سے عبداللہ چوک تک جو کہ لاسٹ اسٹوپ ہے ان کا وہاں تک کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ویزٹ کرائے تھا نمائز سے لے کے فائف اسٹار چورنگی تک اور فائف اسٹار چورنگی اسٹیشن سے آگے جو ہے وہ جمعہ بزار اسٹیشن آتا ہے تو ہم جو ہے آج وہ جمعہ بزار اسٹیشن سے لے کے لاسٹ اسٹوپ عبداللہ چوک اسٹیشن جو ہے وہاں تک کا آپ کو ویزٹ کرائیں گے گرین لائن میں ٹریکس دیکھیں گرین لائن اسٹیشن جمعہ بزار کا اور جو ہے بس آتی ہوئی ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے ابھی سامنے سے جو ہے یہ عبداللہ چوک کی طرف سے بس آ رہی ہے ابھی اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر جائیں گے نیچے یہاں پہ آپ ٹکٹس بھی لے سکتے ہیں جو کہ روپیس 55 کا ہے اور اگر آپ کے پاس بریز کمپنی کا کارڈ ہے جو کہ دے رہے ہیں یہ لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں ریٹ روپیس کا اگر وہ ہے تو آپ اس پہ بھی ٹیبل کر سکتے ہیں جو ہے کہ اس پہ رینٹ ہے وہ کم لگتا ہے ایسے 55 روپیس جو ہے آپ کے ایک ٹرپ کے ہیں تو آئیں ہم نیچے آ چکے ہیں جو میں بزارہ سٹیشن پہ تو ہم جو ہے ابھی اندر انٹر ہوں گے یہاں سے اور ہم جو ہے چیک ان کریں گے اپنے بریز کارڈ سے اور کارڈ کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جب چیک ان کرتے ہیں تو وہ روپیس 55 آپ کے ہولڈ کر لیتا ہے یہ دیکھیں میں نے چیک ان کیا کارڈ اور انہوں نے روپیس 55 جو ہے وہ ہولڈ کر لی ہیں میرے اب میں ٹریول کرتا رہوں گا اور جس جگہ میں اپنی ٹرپ ختم کروں گا اس حساب سے وہاں تک کہ جو ہے وہ ہمارا جو کرایا بنتا ہے وہ ڈیڈیکٹ ہو جائے گا اور جو باقی پیسے ہیں وہ ریفنڈ ہمارے ایکاؤنڈ میں آ جائیں گے تو ویوز ہم جو ہے وہ جمعہ بزارہ سٹیشن کے اندر آ چکے ہیں اس ٹرپ میں آپ کو اسٹیشن کے اندر کے مناظر دکھا رہا ہوں کچھ اور یہ ہے وہ سیکیول وائز سٹوپس جمعہ بزارہ سٹیشن پہ ہم موجود ہیں فائف سٹار تک آپ کو لاسٹ ٹائم جو ہے وزٹ کر رہا تھا اس سے آگے جو ہے سارے کے سارے سٹوپ میں آج آپ کو وزٹ کر رہا ہوں گا ایرم شوپنگ ناغین یوپی موڈ روڈ بیالیس سو پاور ہاؤس روڈ چوبیس سو دو منٹ سرجانی کریمی سنٹر کیڈی فلیٹس اور جو ہے لاسٹ میں عبداللہ چوک تو ہم ویٹ کر رہے ہیں بس کا اور مجھے دکھ رہی ہے کہ بس جو ہے وہ سامنے سے آ رہی ہے تو آپ کو بھی دکھاتا چلوں جیسے ہی بس آئے گی ہم بس میں سوار ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم جائیں گے اپنی منزل کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بس جو ہے وہ آ چکی ہے ہماری تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو میں تاکہ ہم آپ کو یہاں کا سارا وزٹ کرا سکیں لاسٹ ٹائم تمام تر اسٹیشنز آپ کو دکھائے گئے تھے ابھی جو ہے ہم یہاں سے نکلیں گے جمعبزار اسٹیشن سے تو اس کے بعد دو سٹیشن ہے جو زمین کے اوپر ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ فلائی اوور کے اوپر ہیں پل کے اوپر ہیں تو بس آ چکی ہیں ہماری ویوز ہم بس میں سوار ہوں گے یہاں سے اور اس کے بعد چلیں گے ہم اپنے اگلے سٹیشن کی جانب تو آئیے ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو میں بس میں سوار ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ سوار ہو چکے ہیں اس ٹائم بس میں اور ہم اپنی اگلی منزل کی طرف جائیں گے سامنے بھی بس آ چکی ہے تو ہم جو ہے وہ ابھی اس ٹائم جمعبزار اسٹیشن سے نکل رہے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں اپنی اگلی منزل کی جانب اور ہمارا جو اگلا اسٹیشن ہے یہاں سے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہاں سے نکل کے ہم فلائی اوور پہ چڑھ رہے ہیں سکھیہ سن والے پہ اور سکھیہ سن فلائی اوور سے جیسے ہی ہم آگے اتریں گے تو ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیشن آ جائے گا جس کا نام ہے ارم شوپنگ سینٹر اسٹیشن جو کہ ہمارے بفر زون اور شادمان میں پڑتا ہے اگر پرانے ناموں سے میں آپ کو بتاؤں تو لیکن جو ہے کہ گرین لائن ہے انہوں نے اس اسٹوپ کا نام جو ہے وہ ارم شوپنگ اسٹیشن رکھا ہے نام تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سرینہ مارکیٹ ہے اور اس پر جو کہ ہے آگے فلائی اوور کا جو ہے سفر وہ ہمارا زیادہ ہے تو میں آپ کو فلائی اوور سے باہر کے ویوز جو ہیں وہ زیادہ دکھاؤں گا اور اسٹیشن جو ہیں وہ کم وزٹ ہوں گا ہمارا یہاں سے جو ہے یہ ہارون شوپنگ سینٹر اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہارون شوپنگ سینٹر کے آگے ہی وہ اسٹیشن بنایا گیا ہے جس کو ارم شوپنگ اسٹیشن کا نام دیا گیا ہے تو ویوز آئے چلتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنے اسٹیشن کی جانب رواد ہوا ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہارون شوپنگ سینٹر ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے ارم شوپنگ اسٹیشن تو پہنچ گئے ہیں ہم اپنے نیکس اسٹیشن ارم شوپنگ اسٹیشن پہ اور یہاں جو ہے وہ بس سٹوپ کرے گی کیونکہ اس بس کی ایک روٹین ہے کہ پیسنجر اترے یا نہ اترے یا پھر پیسنجر بیٹھنے والا بھی بس میں کوئی نہیں ہے لیکن بس جو ہے وہ اسٹوپ لازمی کرے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ارم شوپنگ اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور پھر ارم شوپنگ سے ہم آگے جائیں گے اور اب جو ہے ہم وہ ارم شوپنگ سے آگے رہوانا ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شادمان کا ایریا ہے سامنے اور پل ہیں فلائی اوور ہیں میں بس کی اس طرف اسی لئے آگے ہوں کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ اسٹیشن ہے وہ اس جانب آئے گا اب تو اس لئے میں اس طرف جو ہے وہ آگے ہوں تو ہم جو ہے اپنے ارم شوپنگ اسٹیشن سے نکل چکے ہیں اور ہماری جو اگلی منزل ہے وہ ہے ہمارا یوپی موڈ اسٹیشن سوری نراز مت ہوئی ہے گا یوپی موڈ نہیں ناگین اسٹیشن تو ناگین اسٹیشن پہ ہم جو ہے جائیں گے وہ ہم آپ کو ویزٹ کرائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ون بائی ون ہم آپ کو آگے کے بھی تمام طرح اسٹیشنز جو ہے وہ ویزٹ کرائیں گے یہاں پہ کافی اسٹیشنز ایسے ہیں جن کا نام جو ہے وہ گرین لائن نے کچھ الگ ہی رکھا ہے فور ایکزمپل ہم جو ہے وہ ان اریاز کو اپنے الگ نام سے جانتے ہیں جیسے کہ فور کے چرنگی کو لوگ جانتے ہیں تو انہوں نے فور کے چرنگی اسٹیشن کا جو نام ہے وہ سرجانی اسٹیشن رکھا ہے اس کے بعد آگے کریمی سنٹر اسٹیشن ہے کریمی سنٹر اسٹیشن جو ہے اس کا نام جو ہے انہوں نے وہ روڈ چوبیسو رکھا ہے روڈ 2400 اس سے پہلے ایک آتا ہے روڈ 4200 تو پہنچ چکے ہم ناگین چرنگی اسٹیشن پہ ویوز تو ناگین چرنگی اسٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ناگین چرنگی اسٹیشن ہے اور جو کہ ناگین چرنگی اسٹیشن پہ ہم سٹوپ کریں گے دکھاتا چلو میں آپ کو ناگین چرنگی پہ سپیس کم ہے اسی لئے جو یہاں کے اسٹیشن ہیں وہ زیادہ بڑے نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بنائے گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ناگین چرنگی اسٹیشن کا گیڈ ہے یہ یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اب بس ہماری سٹوپ کرے گی یہاں پہ یہاں سے ہم پیسنجرز اٹھائیں گے یا پھر ڈروپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے چلیں گے اپنی اگلی منزل کے جانب تو ہمارے ساتھ رہیے گا ہم جو ہے وہ اس ٹام اب ناگین سے نکل چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے اسٹیشن کی جانب اور ہمارا اگلے اسٹیشن جو ہے وہ ہے یوپی موڑ کا اور اب جو ہے یہاں سے پولیس ٹارٹ ہو جاتا ہے فلائی اوور اور اس کے بعد جتنے بھی اسٹیشنز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ گرین لائن کے فلائی اوور کے اوپر ہے اور پیسنجرز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکون سے سور کر دیں تو ہم یہاں سے فلائی اوور پہ جائیں گے تو میں آپ کو باہر کا ٹوٹلی ویو عبداللہ چوک تک کراتا ہوا چلوں گا کیونکہ بس کے اندر کی چیزیں تو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں تو اب جو ہے وہ میں آپ کو باہر کا ویو کراؤں گا کہ اس بس میں بیٹھ کے آپ کیسے بار کی چیزیں سکون سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ ناگن چورنگی سے یو پی جاتے ہوئے یہ روڈ پڑتا ہے سارا ہم جو ہے وہ یو پی موڑ اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اس ٹھائیں یو پی موڑ اسٹیشن کا ہم آپ کو ریزٹ کرائیں گے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یو پی موڑ اسٹیشن آگیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آگے جائیں گے ہم اپنی منزل کی جانب اور ہر ایک اسٹیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہوئے جائیں گے جس طرف ہم ابھی جا رہے ہیں کافی اسٹیشن ابھی اور بھی جو ہیں وہ ہیں جو ہم نے ایم فیزٹ کرانے آپ کو یہ یو پی کا اسٹیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماشرلو بہت پیارا اور بہت اچھا اسٹیشن بنائے گیا یہ ہے یو پی موڑ اسٹیشن تو یہ ہم سٹوپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے نکل کے آگے جائیں گے اس تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں تاکہ آپ جو ہے ہماری جمعہ بزار سے لے کے اب بلچوک تک کی جو ٹرپ ہے وہ انجوائے کر سکیں ماشرلو بہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بہت پیارا نظار ہے بہت سکون کا سفر ہوتا ہے اس میں اور باقی ساری چیزیں تو آپ جانتے ہی ہیں جو لوگی سیریے میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے اور جو نہیں رہتے وہ ہماری ویڈیو دیکھ لیں کہ ماشرلو کتنے کھلے روڈ ہیں اس طرف اور صفائی سو تھرائی کا بھی ابھی تک بہت خاص انتظام رکھا گیا جی گرین لائن میں اور یہ سامنے کراؤن مارٹ اور ہم جو ہے یہاں سے ابھی آگے بڑھنے ہیں ہمارا جو اگلا سٹیشن ہوگا وہ سلیم سنٹر کا سٹیشن ہوگا اور ہم جو ہے وہ سلیم سنٹر سٹیشن کے بلکل قریب ہیں ایسے کہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں سلیم سنٹر اسٹیشن پہ تو یہ ہے ہمارا سلیم سنٹر اسٹیشن جس کا نام جو ہے وہ گرین لائن نے رکھا ہے روڈ پیالیس سو روڈ فور ٹو ڈبل زیرو لیکن سلیم سنٹر جو ہے وہ اسٹیشن ہے یہ ہمارا تو یہاں ہم سٹوپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو ہم آگے جائیں گے ہم آپ کو ہر ایک اسٹیشن کا وزٹ اس لیے بھی نہیں کرار ہے کہ اگر اسٹیشن کے اندر ہم سٹوپ کریں تمام تر وزٹ کرائیں آپ کو تو وہ بہت ایک لمبا پروسیجر ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں ایک گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی ویڈیوز بنانی پڑے گی تو جو ہے کہ ہم آج آپ کو انلی وزٹ کرا رہے ہیں تو آگے چل کے ایک ایسی ویڈیو بھی پھر بنائیں گے ہم جس میں انلی صرف ہم آپ کو اسٹیشن کا وزٹ کرائیں گے اور بس میں ہم سوار نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے بڑے بڑے اور اچھے اسٹیشن جو بنائے گئے ہیں اس میں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور جو جگہ کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بنائے گئے ان کی بھی لوکیشنز ہم آپ کو دکھائیں گے اور وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ہم جو ہے وہ اپنے اگلے اسٹیشن کے چانب روان دوائیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہماری ٹرپ جو ہے وہ آپ انجوائے کر سکیں اور تمام طرح اسٹیشنز بھی آپ دیکھ سکیں تو ہم پہنچ چکے ہیں پاور آس چورنگی اسٹیشن پہ جو کہ پاور آس چورنگی پہ واقع ہے تھوڑا سا پاور آس چورنگی سے پہلے بنایا گیا ہے یہ اسٹیشن تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے پاور آس چورنگی کا اسٹیشن ہے یہ اور پاور آس پہ اسٹی کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ یہاں سے آگے جائیں گے یہاں بھلے ہی سارے جو اسٹیشنز ہیں وہ پاور آس سٹیشن جیسے ہی یہاں سارے اسٹیشن بھلے ہی پل کے اوپر ہیں فلائی آورز کے اوپر بنایا گیا ہیں لیکن ماشراللہ اسپیس کافی رکھی گی انہوں نے اور بہت پیارے اسٹیشنز بنایا گیا ہیں تو یہ سارے کام ہوئے تو ہمارے لیے ہی ہیں عوام کے لیے ہی ہوئے ہیں اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی کیر کریں کیونکہ اگر ہم کیر نہیں کریں گے تو جیسے کہ ہمارے کراچی شہر میں پہلے بھی بہت سی چیزیں آ چکی ہیں یو ٹی ایس وغیرہ اور برباد ہو چکی ہیں تو یہ بھی ہو جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور آس چرنگی ہے اور پاور آس چرنگی جو ہے ہم ابھی کروز کر رہے ہیں اور پاور آس چرنگی سے ہم آگے جا رہے ہیں جس کے الٹے ہاتھ پہ جائیں تو اجمیر نگری ہے اور سیدھے ہاتھ پہ جائیں تو آپ گدرہ کی ساٹھ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی منزل کی جانب جائیں گے عبداللہ چوک کی طرف ہمیں جانا ہے لاس سٹوپ تک جو کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا ہے اور دکھانا ہے آپ کو تو ہم جو اپنے اگلے سٹیشن کی جانب بڑھڑ ہیں اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کھلے روڈ ہیں اور گارڈنگ وغیرہ بھی ہے درخت وغیرہ بھی یہاں لگایا گیا ہے جو کہ پہلے سے ہی یہاں پہ تھے تو ہم جو اپنے نیکسٹر سٹیشن کے بہت ہی قریب ہیں اور ہمارا جو اگلا سٹیشن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں اپنے اگلے سٹیشن پہ تو ویوز ہم پہنچ چکے ہیں روڈ چوبیس سٹیشن اور چوبیس سٹیشن جو ہے وہ آگے ہے ہم روڈ چوبیس سٹیشن پہ روکیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے چلیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو میں ہم جو ہے وہ آ چکے ہیں اسٹیشن 2400 پہ اور اسٹیشن 2400 کے بعد بہت ہی کم اسٹیشن ہمارے رہے گئے ہیں جو کہ آپ سے بھی شیئر کرنا ہے مشکل سے تین یا چار اسٹیشن تو ہم جو ہے وہ اسٹیشن 2400 سے نکل رہے ہیں ابھی اور اگلے سٹیشن کی جانب جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ویڈیو کو انجائے کرتے رہے ہیں ہمیں فیڈ بیک دیتے رہے تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں ہم جو ہے ویوز ابھی بڑھنے ہیں فورکے چورنگی کی جانب اور فورکے چورنگی پہنچ کے ہم آپ کو اس اسٹیشن کا بھی ویزٹ کرائیں گے فورکے چورنگی کو تو سب لوگ ہی جانتے ہیں اور جو فورکے چورنگی کا نام ہے وہ گرین لائن میں جو ہے وہ فورکے چورنگی نے سرجانیا اسٹیشن رکھا گیا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ اسٹرپ کو مس نہ کریں اس سے پہلے ہم اب پہنچ چکے ہیں دو منٹ اسٹیشن پہ اور دو منٹ اسٹیشن جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے ہمارے تو دو منٹ اسٹیشن کا ہم آپ کو ویزٹ کرائیں گے اور اس کے بعد ہم چلیں گے آگے تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ جو ہے ویوز اسٹیشن دو منٹ کا آگے ہے اور دو منٹ کو بھی لگ بگ سب لوگ ہی جانتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دو منٹ تو ویوز ہم پہنچ چکے ہیں اسٹیشن پہ اور یہاں ہم رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اپنے بکیہ سفر کی طرف آگے بڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ نکل چکے ہیں وہاں سے آگے کے لیے میں آپ کو جو ایک منٹ کی بریک ہوتی ہے وہ اسی لئے نہیں دکھا رہا ہوں کہ یہاں کافی سٹیشنز ہیں جو خالی ہیں بلکل وہاں مطلب کے پیسنجرز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہیں تو اس وجہ سے بھی میں آپ سے زیادہ شیئر نہیں کر رہا ہے سٹیشنز تو آپ دیکھ سکتے ہیں بس بھی جو ہے وہ لاس اسٹوپ کی جانب جاتے ہوئے خالی ہو رہی ہے پیسنجر بھی بس میں جو ہے وہ بہت کم رہے گئے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنی منزل کی جانب آگے بڑھڑ ہیں اور آگے چلتے ہوئے ہم آپ کو باقی کے اسٹیشنز بھی دکھائیں گے جن میں ابھی ہمارے پاس اسٹیشنز رہے گئے ہیں سرجانی اس کے بعد کریمی سینٹر پھر کیڈیا فلیٹس اور کیڈیا فلیٹس کے بعد ایشہ بھوانی ہے اور پھر عبداللہ چوک تو سرجانی اسٹیشن ہم جو ہے وہ ویوز پہنچ چکے ہیں اور سرجانی اسٹیشن ہمارے بہت ہی قریب ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کو تمام تارے اسٹیشنز رکھا سکیں سب سے بڑی بات کہ ہم لاسٹ میں آپ کو عبداللہ چوک جو کہ لاسٹ سٹوپ ہے گرین لائن کا وہ ہم آپ کو دکھا سکیں گے وہ کس ٹائپ کا بنا ہوئے کتنا پیارا ہے کتنا اچھا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کیا کیا انتظامات ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں آپ کو نماشہ اسٹیشن کا ٹوٹل ویزٹ کرائے تھا سیم بلکل اسی طرح جو ہے ہم ویوز آپ کو اب ویزٹ کرائیں گے عبداللہ چوک اسٹیشن کا تو ویوز ہم جو ہے ابھی وہ سرجانی سے نکل رہے ہیں اور آگے کی جانب ہم اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا جاؤں گا علاقہ ایریا یہاں کا اور میں نے جو ہے وہ بس میں خود ہی اب سائٹ چینج کر لی ہے تاکہ اب آپ کو دوسری سائٹ بھی دکھائی جائے یہ وہ روڈ ہے جو فور کے چرنگی سے سیدھیات پہ اندر جا رہے ہیں اور ہم آگے جائیں گے یہاں سے اور آگے جا کے جو ہے وہ آپ سے آگے کی لوکیشن وغیرہ شیئر کریں گے اور آگے کے سٹیشن آپ کو دکھائیں گے یہاں سے ویوز بہت ہی پیارا ویوز ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے بہت ہی پیارا اگر آپ اس بس میں نائٹ میں سفر کر رہے ہوں تو ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت لگتا ہے یہاں پلازے بنے ہوئے ہیں روڈ کی دونوں جانب تو ہم جو ہے وہ بھی کریمی سنٹر اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں بلکل ہی کریمی سنٹر اسٹیشن کے قریب ہیں اور بس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسنجر بس چندے کی رہے گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ کریمی اسٹیشن سنٹر پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اس ٹم اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں سٹوپ کریں گے اور سٹوپ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے بس اس دونوں سائٹ سے ہی چل رہی ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ وہ بس ہے جو نماشی رنگی کی طرف جا رہی ہے حبداللہ چوک سے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ ہماری کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں اور ہم جو ہے اس ٹم کریمی سنٹر اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ پیسنجر اتر رہے ہیں تو ہم جو ہے ویوز اب چل پڑے ہیں کریمی سنٹر اسٹیشن سے اور ہماری منزل جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے جو کہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے عبداللہ چو کا اسٹیشن بس کا آخری سٹوپ تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس کے بعد اب ہمارے پاس زیادہ اسٹیشن نہیں رہے ہیں دو سے تین اسٹیشن ہی رہے گئے ہیں کریمی چرنگی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اسٹیشن ہم نے پیچھے چھوڑا ہے ابھی اور ہم جو ہے اپنے اگلے اسٹیشن کی جانب روان دوا ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویوز تاکہ آپ جو ہے وہ عبداللہ چو کا اسٹیشن بھی آج دیکھ سکیں کہ وہ کس طرز پہ بنایا گیا ہے یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میریج ہالز وگرہ یہ بنے ہوئے ہیں تو رات کو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہاں سے کیسا بھی آتا ہوگا سفر کرنے والوں کے لئے اور سفر بھی ماشاءاللہ بہت سکوندہ ہے ان بسیز میں تو ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اپنے منزل کی جانب اپنے آخری سٹوپ کی جانب اور بہت ہی کم سفر اب ہمارا رہ گیا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ر رہے ہیں ہم اب پہنچنے والے ہیں KDA فلیٹ KDA فلیٹس اسٹیشن پہ اور KDA فلیٹس اسٹیشن کے بات ہم آگے بڑھیں گے دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو اسٹام KDA فلیٹس اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اور KDA فلیٹس کو دو ہر کوئی ہی جانتا ہے کدی فلیٹس کہاں پہ ہیں تو یہ کیڈیا فلیٹس کا اسٹیشن ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ پیسنجر و طمعے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ہم رکیں گے یہاں اسٹیشن پہ اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں سے آگے چلیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ آج جو ہے وہ لاسٹ اسٹیشن کا وزٹ بھی کر سکے ہمارے ساتھ اور کیڈیا فلیٹس کے بعد جو ہے نا اب بس میں پیسنجر جو ہیں وہ چندے کی رہ گئے ہیں تو ہم جو ہے وہ کیڈیا فلیٹس اسٹیشن سے جو ہے نکل چکے آگے اور ہم اپنی اگلی منزل کے جانب چل رہے ہیں اور یہاں ہر ایک اسٹیشن پہ جو ہے جو ہے جو وہ لیفٹس وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں کہ اگر کوئی معذور شرط یا پھر اولڈ ایج زیادہ عمر کے معزز لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ لیفٹس یوز کر سکتے ہیں آپ لازمی نہیں ہے کہ انہیں سیڈیاں چڑھنی پڑھیں گی جو یہاں کا سٹاف ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس باملے میں اور لیفٹس جو ہے وہ خود ہی اپریٹ کرتا ہے اور خود ہی آپ کو ایک جگہ سے جوسری جگہ پہنچا دیتا ہے کہ آپ نے بس سے اترے اس کے بعد پل پہ آپ کو چڑھنا ہے پل کے بعد پھر آپ کو دوسری سایٹھ اترنا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ ہم کیڈیا فلیٹس کے بعد اندھر روڈ آ گئے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ بلکل پہنچنے والے ہیں اپنے آخری سٹوپ پہ اور فلائی اوور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ لاسہ اسٹیشن کا ہم وزٹ بھی کرا سکیں گے تو ہم گیوز پہنچ چکے ہیں عبداللہ چوک اسٹیشن پہ جو کہ کرین لائن کا آخری سٹوپ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے وہ عبداللہ چوک کا اسٹیشن ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اتریں گے عبداللہ چوک اسٹیشن اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے اندر اور اسٹیشن بھی یہ دکھائیں گے ہم آپ کو اور اس کے بعد جو بسیس پارک ہونے کا آریا ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے لیفٹس بھی دکھائیں گے یہاں کے سیڈیاں وغیرہ ساری چیزیں دکھائیں گے اسٹیشن بھی نمائش اسٹیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہت ہی پیارا ہے تو ویوز ہم جو ہے وہ اپنے آخری سٹوپ پہ اتر چکنے ہیں عبداللہ چوک اسٹیشن پہ وہ جو ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بس پارکنگ آریا ہے جو بسیس نمائش سے آ رہی ہیں وہ یہاں پہ آکے جو ہے وہ رک جاتی ہیں اور جو باقی کی بسیس ہیں وہ یہاں سے واپسی بڑھ جاتی ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں گا آگے اور جو ہے وہ میں ویٹ کر رہا ہوں بس کا کہ بس آئے اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ بس کہاں سے آ کے پھر کس طرف جائے گی اور کیسے وہ اس پارکنگ آریا میں موو کر کے رکے گی اور پھر جو ہے وہ آگے کی جانے بڑھے گی تو بھی اس بس جو ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جانے والی بسیس ہیں یہ جو بس ہے یہ اب ہی آئی ہے اور خالی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھئے گا کہ یہ بس جو ہے یہاں سے جائے گی سیدھی اور یہاں پہ ایک چوک ٹائپ کی جگہ بنائی گئی ہے اس چوک سے گھوم کے یہ بس جو ہے وہ پارکنگ آریا میں کھڑی ہو جائے گی اور پھر جیسے ہی اس کا نمبر آئے گا یہ بس دوبارہ روانہ ہو جائے گی نمائش چورنگیہ سٹیشن کے جانے بہت آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے یہ بس جو ہے وہ موو ہو رہی ہے گھوم کے پھر یہ واپس جو ہے اپنی سامنے جو بسیس کھڑی ہیں ان کے پیچھے پارک ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ان کی ٹرن ہوگی تو پھر یہ دوبارہ روانہ ہو جائیں گی نمائش چورنگی کے جانے بہت تو ہم جو ہے بھی باہر جاتے ہیں سٹیشن سے میں یہاں سے چیک آؤٹ کروں گا یہ میں نے چیک آؤٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھاٹی فائف روپیس ڈیڈیکٹ ہوئے اور جو باقی بیلنس تھا میرا وہ واپس جو ہے میری اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا تو ہم جو ہے وہ عبداللہ چو کا سٹیشن سے باہر جا رہے اور یہاں پہ سامنے آپ لیفٹ اسٹیڑ دیکھ سکتے ہیں جسے ہم آمیوبان میں آٹومیٹک سیڈی کہتے ہیں تو یہاں سے ہم واپس جائیں گے یہ سٹیشن کے میں آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتا چلوں اور اس کے بعد جو ہم اوپر چلیں گے میں اسٹرین پیسٹ آگئے ہوں اور ہم اوپر جا رہے ہیں تو اوپر چل کے جو ہے وہ دوسری جانب سے ہم نیچے اتریں گے وہاں لیفٹ لگی ہے ہم لیفٹ سے نیچے جائیں گے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی قسم کی کوئی انسٹریکشن نہیں ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ لیفٹ کا گیڑ ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ جو بسیز ہیں یہ اس ٹائم نمیش جنگی کی طرف جا رہی ہیں ماشاللہ یہ بھی بڑا پیارا سٹیشن بنایا گیا ہے عبداللہ چوک کا یہ لاس سٹیشن ہے گرین لائن بی آرٹی کا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے بسیز روبارہ واپس موگ ہو جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب عبداللہ چوک کا سٹیشن جو ہے پلکل لاس سٹیشن ہے یہ تو بھی اوز آئیں ہم چلتے ہیں نیچے اور ہم لفٹ سے جو ہے وہ گرانڈ فلور کی جانب جا رہے ہیں یہ کیپیڈ ہے سسٹم باقی سارا لگا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ لفٹ سے اتر گئے ہیں نیچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جیسے ہی ہم اترے تو ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہم نے آپ آج کو